السلام علیکم آج جو ولوگ میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں اس میں میں آپ کو ٹور کراؤں گی ایک کوئک سا ٹور ہو گئی وی او بی یعنی ورائی یونیورسٹی برسلز کا جہاں سے میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے اور یہ جو ہے بہت سے سٹوڈنٹس کے لئے بہت انفارمیٹیو ولوگ ہوگا انفارمیٹیو کیا اس شورٹ سے ولوگ میں میں آپ کو وی او بی کی برسلز میں جو ایتر بی کا کیمپس ہے اس کا ایک شورٹ سا ٹور کراؤں گی تو یہ سامنے یو ریزیڈنٹس آپ کو نظر آرہی ہوگی تو یہ یو ریزیڈنٹس میں سٹوڈنٹس کو اکومڈیشن دیتے ہیں اور اس کی سامنے جو ہے جہاں پر میں نے ابھی اشارہ کیا تھا اس سائٹ پہ بیسک فٹ کا ایک جم ہے لیکن ابھی میں جا رہی ہوں اپنے کیمپس کی طرف کیونکہ یہاں پر میری ایک گروپ میٹنگ تھی تو کافی عرصے بعد آج میں یونیورسٹی آئی ہوں تقریباً ایک سال کے گیپ کے بعد کیونکہ جب میں نے یہاں سے اپنی سٹوڈی سٹارٹ کی تھی 2019 میں تو اس کے فوراں بعد ہی جو ہے وہ کووڈ آ گیا تھا تو اس کے بعد سارے کی ساری جو ہماری سٹوڈیز اور سارے کی سارے کورسز ہیں وہ آن لائن اور ورچول ہو گئے تھے تو یونیورسٹی بیچ میں جو ہے وہ آنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا کیونکہ ہمارے سارے اگزیمز ساری کلاسز جو ہیں وہ آن لائن ہوا کرتی تھی تو یہ یو ریزیڈنس کی لیفٹ سائٹ پہ بیک سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ رومز ہیں سٹوڈنس کو دیتے ہیں بعض دفعہ شیئرڈ بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ انڈیویجول ہوتے ہیں یہ جو ہے آپ کو گراؤنڈ نظر آ رہا ہے اس میں اکثر کرتے ہیں تو صبح تقریباً ساڑھے دس بجے کا یہ ٹائم ہے تو آج کل جو ہے وہ تقریباً سمسٹر انڈ ہونے والا ہے سیکنڈ سمسٹر تو آج کلاسز چل رہی ہیں اور اگزیمز کا شیڈیول جو ہے وہ آ چکا ہے تو سارے سٹوڈنس جو ہیں وہ گروپ سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اپنے کچھ پیپر سبمٹ کروانے ہوتے ہیں سٹوڈنس نے تو ان کی بھی ڈیڈ لائنز آج کل میں ہی ہوتی ہیں قریب ہوتی ہیں تو یہ بڑا کوائٹ سا بھی علاقہ ہے یہ وہ سامنے جو ہے نا آپ کو ویب سائٹ پہ بھی اس طرح نظر آتا ہو گئی ہے کہ یہ اس طرح سے انہوں نے ایڈمنسٹریٹیو کچھ آفیسز بنائے ہوئے ہیں جیسے ٹرین ایک کھڑی ہوتی ہے اس طرح سے اور یہ جہاں پر میں بھی آپ کو لے کے جا رہی ہوں لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھی گا کہ یہ ویب سائٹ پہ بھی انہوں نے یہاں پر دیا ہوا ہوتا ہے یہ سامنے لیفٹ سائٹ پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے پول کے اوپر تو بس یہ کچھ فیمس چیزیں ہیں جو وی او بی کے حوالے سے ویب سائٹ پہ بھی دی ہوتی ہیں انہوں نے تو یہ سامنے بلکل جو ہے وہ کیمپس سٹارٹ ہو جاتا ہے رائٹ سائٹ پہ لائبریری ہے ایک وہاں پر ابھی آج مجھے موقع نہیں ملا جانے کا کیونکہ ابھی میرا جو کام تھا وہ صرف جو ہے ہم نے یہ جو سامنے میں نے ابھی پوائنٹ آٹ کیا ہے یہ ڈی بیلڈنگ ہے تو یہاں پر ہماری ایک میٹنگ ہے تو زیادہ در کلاسز ہماری یہاں پر ہوتی رہیں اور یہ اول کیمپس ہے یعنی اول بیلڈنگز ہیں کچھ نیو بیلڈنگز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ابھی اور کچھ بن رہی ہیں یہ جہاں پر میں نے ابھی پوائنٹ آٹ کیا ہے یہ کیفیٹ ایریا ہے یہاں کا اور کافی فیمس کیفیٹ ایریا ہے اور یہاں پر سٹوڈنٹ جابز بھی اکثر آفر ہوتی رہتی ہیں جتنے بھی اندر سٹاف ہیں وہ تقریباً سارے سٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں تو یہاں پر جب آپ آئیں تو زیادہ در آپ کو سوری ڈچ اور انگلیش میں دونوں ورجنز میں آپ کو سٹیٹمنٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فوٹو کوپی سینٹر ہے تو جب آپ یہاں پر انرول ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ آپ کی ای میل کے ساتھ ایک کنیکٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک پاسورٹ دیتے ہیں تو آپ کو کافی ڈسکاؤنٹ ریٹ پر جو ہے آپ یہاں سے فوٹو کوپیز کرا سکتے ہیں اپنی اسائنمنٹس کو پرنٹ کروا سکتے ہیں تو یہ جو ہے سٹوڈنٹس کے مسائل اس طرح کی وہ حال ہو جاتے ہیں اندر کمپیوٹرز بھی ہیں بیٹھ کے آپ سٹیڈی بھی کر سکتے ہیں تو کافی محول انہوں نے یعنی بنایا وہ ہوتا ہے اور چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں یہ نئے کی چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں یہ بہت کراوڈ ہوتا ہے ہر کسی کو یہ چیزیں یہ فیسیلیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہاں کے بورڈز لگائے ہوتے ہیں انہوں نے سائن بورڈز اور کون کون سی بلوکز کون کون سی بلڈنگز کہاں کہاں پر ہیں یہ بھی انڈیکیٹ کیا ہوتا ہے یہاں پر اور یہ لیفٹ سائٹ پہ جو ہے کیفیٹیریا سٹارٹ ہو چکا ہے اور ابھی میں اندر بھی آپ کو لے کے جاؤں گی کیفیٹیریا کے لیکن یہ باہر سے ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ کیفیٹیریا میں جب آپ اندر ہوں انٹر ہوں تو اپسٹیرز جو ہے نا بیک سائٹ پہ انہوں نے کافی کوائٹ ایریا بنایا ہوتا ہے کہ سٹورنٹس جو ہیں وہ ساتھ میں اپنے گروپ ڈسکشنز بھی کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے سٹڈی کرنی ہوتی ہے وہ یہاں پر سٹڈی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سارا کیفیٹ ایریا جو ہے اس کی بیک سائٹ ہے اور یہ بیلڈنگ کی بیک سائٹ ہے آج میں نیچے والی سائٹ پہ آپ کو نہیں لے کے جاؤں گی کیونکہ پیچھے وہ جو میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا رہے ہوں وہ انہوں نے ابھی نئے بلوکس بنایا ہے اور یہ والی جو بیلڈنگ میں ابھی آپ کو دکھا رہے ہوں یہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے تو یہ اس وقت نہیں تھے جب میں نے یہاں پر جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا یہ ابھی بیچ میں انہوں نے دو سال میں یہ بنائے ہیں یہ سٹڈی گائیڈنس ہے یہاں پر بھی بیٹھ کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ گروپ سٹڈی کر سکتے ہیں یہاں پر ٹیبلز سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بک کروا سکتے ہیں جس میں پوری پوری اپنے گروپ کے ساتھ اپنے فرینڈس کے ساتھ جو ہے وہ دسکرشنز کرتے ہیں میٹنگز کرتے ہیں کمپیوٹرز ہوتے ہیں بیچ میں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے سٹڈی سپیسز ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ جو ہے اویلیبل ہوتا ہے موبائل کو چارج کر سکتے ہیں آپ تو اس طرح کی فیسیلٹیز ہی لوگ دیتے ہیں سٹوڈنٹس کو یعنی کافی کمپیوٹیبل انوائیمنٹ دیتے ہیں اس کے بعد یہ میں انٹر ہو رہی ہوں کیفیٹ ایریا میں اور یہ کیفیٹ ایریا کا جو اپسٹیرز کا ایریا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی بیٹھنے کی جگہ موجود ہے لیفٹ سائیڈ پر اور یہ منیو گارڈز ہیں یہاں پر جو ہیں یہاں سے اپسٹیرز سے سینڈوچز وغیرہ مل جاتے ہیں اور درنکس مل جاتے ہیں یہ سارے منیو لگے میں یہاں پر یہ دیکھیں یہ بھی سٹوڈی ایریا ہے اور سٹوڈنگ ایریا ہے اور بیک سائیڈ پر بھی سٹوڈنگ ایریا موجود ہے یہ نیچے ابھی اس وقت ریسٹورانٹ بند تھا لیکن بعد میں ساڑھے یارہ بجے تقریباً یہ کھولتا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ بوفے سسٹم ہے اس طرح سے اور آپ ٹری پک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سائیڈ منیوز یہ سارے سائیڈ منیوز رکھیں یہ سائیڈ کی چیزیں ہیں مین میل ملتا ہے اور سائیڈ کی چیزوں میں فرائز وغیرہ ہوتے ہیں اور اگر آپ کے پاس سٹوڈنگ کارڈ آپ دکھائیں تو آپ کو کافی ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے تو یہ کوئک سرپ میں نے آپ کو دکھایا میں نے اپنی فرینڈ کے ساتھ یہاں پر لنچ کیا اس کے بعد لنچ کرنے کے بعد ہر سٹوڈنگ جو ہے اس طرح سے اپنی ٹری کو اور اپنے برتنوں کو اور جو بھی آپ کا لیفٹ آور ہے تو بس اب ہم لنچ کر کے واپس جا رہے تھے اوپر کی طرف کیونکہ میری میٹنگ سٹارٹ ہونے والی تھی اور میری فرینڈ کی بھی جو ہے وہ میٹنگ سٹارٹ ہونے والی تھی تو یہ دیکھیں ابھی لنچ ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے تقریبا تو رش جو ہے وہ کافی ہے تو اس طرح سے ہم بیک سائٹ کے دور سے باہر نکلیں اس کے بعد اس ٹائم پر میری جو ہے میں ویٹ کر رہی تھی اپنے گروپ میمبرز کا لیکن ویدر دیکھیں کہ کافی اچھا ہوا ہے کافی ونڈی ہے بہت انپریڈکٹیبل ویدر ہوتا ہے یعنی اگر صبح کے ٹائم میں گرمی ہے تو دوپہر میں جو ہے کالے بادل آ جائیں گے اور تھنڈی ہمارے چلنا شروع ہو جائیں گی اور اگدم سے آپ کو جو ہے نا اٹھنڈ لگنا شروع ہو جائے گی تو آپ کو اس طرح سے ڈریس اپ ہونا پڑتا ہے یہاں پر اس کے بعد اپنے میٹنگ ختم کرنے کے بعد میں واپسی کی طرف تھی تو یہاں پر جو ہے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آگے جا کے میں آپ کو دکھا دوں یہ بھی ایک فیمس پلیس ہے جو اکثر ویب سائٹ پہ جو ہے انہوں نے فیمس سی بیلڈنگ لگائی بھی ہوتی ہے ایک شپ ٹائپ سی ایک بیلڈنگ ہے تو ویسے تو برسلز میں ویو بی کے ڈیفرنٹ جگہوں پہ کیمپسز ہیں لیکن یہ ایتر بیگ کا کیمپس ہے سپیشلی تو یہ دیکھیں یہ بیلڈنگ جو ہے ویب سائٹ پہ آپ کو نظر آئے گی اس کے بعد جو ہے لیفٹ سائٹ پہ یہ جو ٹرین سی بنی ہوئی ہے یہ ان کے آفزز ہیں شروع شروع میں میں کنفیوز ہوئی میں نے کہا یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا ٹرین کے ڈبے جوڑے میں لیکن بعد میں جو ہے مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر بھی جو ہے نا انہوں نے کچھ اس وقت ہمارے وقتوں میں تو یہ ایڈمنیسٹریٹیو آفزز تھے لیکن ابھی جو ہے پتہ نہیں آف این آن کچھ رولز بھی چینج ہوتے رہتے ہیں تو یہ فلیگز ہیں بیلڈجیم کا فلیگ ہے ان کا یونیورسٹی کا فلیگ ہے کافی اچھا پڑھنے کا محول بنایا ہوتا ہے یعنی آپ جب یونیورسٹی آتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے یعنی آپ ایک اچھا فیل کرتے ہیں آپ بلیسٹ فیل کرتے ہیں کیونکہ یہ بیلڈجیم کی جو ہے وہ ٹاپ یونیورسٹیز میں سے ایک ہے تو بس اب یہ چند قدموں کے فاصلے پہ میرا ٹرام سٹیشن تھا دوبارہ میں واپسی کا روح کر رہی تھی تو ایک اچھا کر میرا اور لگی گا کیونکہ میرا ایک ایک اگزیم بھی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہوں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ